پاویتر شاہستر ہمیں بتاتا ہے کہ ہم پرمیشور کے پیار کو جانے پرمیشور کی کرپا کو جانے、 اس کی دیا کو جانے اس کی چیتاونیوں کو جانے اس کے پرامیس کو سمجھیں اور خود پرمیشور کیا ہے؟ اس کے من کو جانے لیکن پاویتر شاہستر ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ہم اس شیطان کو بھی جانے جس نے پرمیشر سے ہمیں دور کیا کبھی کبھی ہم پرمیشر کو جانتے ہیں لیکن ہم شیطان کو نہیں جان پاتے ہیں اور وہی ہم بھول کرتے ہیں آج میں آپ کو شیطان کے بارے میں بتاؤں گا اگر آپ شیطان کی گتیویدھیوں کو اس کی یوشنوں کو اس کے جھوٹ کو پوری طریقے سے سمجھ لیں گے تب آپ پرمیشر کی قیمت کو جانیں گے کہ کیوں پرمیشر کہتا ہے کیوں پرمیشر کہتا ہے وچن کو سمجھو کیوں کہتا ہے کہ اس کی روح میں رہو کیوں کہتا ہے کہ ہمیں اس کی اپستیتی میں رہنا ضروری ہے اس لیے شیطان کو بھی جاننا ضروری ہے کہ شیطان کس طریقے سے کام کرتا ہے اس دنیا میں دو ہی ہستیاں ہیں دو ہی شکتیاں ہیں شیطان جس نے آدم کا عدکار لے لیا شیطان کے پاس کوئی شکتی نہیں ہے کوئی اپنی شکتی شیطان کے پاس نہیں ہے جب اسے سورک سے نیچے پھیکا گیا یہودہ ایک کچھے پڑیں گے ہم جب اسے سورک سے نیچے پھیکا گیا اس کی مہمہ لے لی گئی اس کی ادھکار لے لیے گئے اس کی شکتیاں لے لی گئی اور اسے اندھکار میں رکھا گیا اس کے پاس کوئی ادھکار نہیں تھا کوئی شکتی نہیں تھی اس کو نیائے کے دن کے لیے باندھ کر رکھا تھا پرمیشن نے لیکن اس نے چالوازی کی اسے تین باتیں کی پہلی بات جب پرمیشن نے آدم کو بنایا تو اس نے آدم کو پرمیشن سے دور کیا دیکھیں اس کی چال کا آپ اس کی چال کو سمجھئے اس کے جھوٹ کو سمجھئے ہر کام کے پیچھے کیوں ضروری ہے حالیلیہ پرمیشن ہمیں کیوں چاہتا ہے کیونکہ ہم اس کے پترے پتری ہیں حالیلیہ پرمیشن نے سیسٹی کو کیوں رچا تاکہ وہ اپنی مہیمہ کا پرکاشن تاکہ وہ اپنی مہیمہ کا بخان کر سکے حالیلیہ ہم دھنیواد کیوں کہتے ہیں کیونکہ پرمیشن نے ہم کو دیا ہے اور پرمیشن کی اچھا ہے کہ ہم اس کو دھنیواد کہیں شہدان جو کی پھیکا گیا تھا دھردی پر اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کوئی ادھکار نہیں تھا اب ادھکار پرمیشن نے آدم کو دیئے تھے ادھکار شکتیاں آدم کے پاس تھیں اس لئے اس نے جھوٹ بول کر آدم کو فسایا پاپ لے کر آیا حالیلیہ دھردی پر پاپ لانے والا کون ہے شہدان آدم کے ذریعے اور بائبل کہتی ہے رومیو چھے کا تیس کہ پاپ کی مجوری مرتیو ہے یہ نیم ہے یہ نیم ہے پاپ کی مجوری کیا ہے مرتیو موت یہ نیم ہے اس لئے پرمیشن نے آدم سے کہا تھا کہ تُو اگر میری آگیا نہیں مانے گا اس پھل کو کھائے گا تو تُو مر جائے گا جہاں سے سمجھ دیئے اس چیز کو شیطان جانتا ہے کہ پاپ کی مزدوری مرتیو ہے حالیلیہ اس بات کو سمجھ دیئے کی کوشش کریے شیطان کو جب شیطان کا کوئی ونشن نہیں ہوتا دست آدمہ کا کوئی ونشن نہیں ہے جہاں سے سمجھ دیئے کوئی نہیں سمجھ دیئے گا آپ کو یہ بات اس چیز کو سمجھ دیں گے آپ تو آپ کو اپنی جیون میں آپ اچھی رہ پر پرمیشن کی رہ پر شکتی سے اور بینہ ڈرڈیچنل پائیں گے شیطان کا کوئی ونشن نہیں ہوتا اگر تقریباً مان لیجے سو کروڑ دست آدماؤں کے ساتھ شیطان کو پرمیشن نے دھرتی پر بھیجا تقریباً دس ہزار سال پہلے تو آج بھی وہ سو کروڑ ہی ہیں اللہ لیہ لیکن آدمی کا ونش ہوتا ہے آدمی کا وڑوتری ہوتا ہے اور یہ شیطان جانتا تھا کہ جو آدمی رچا گیا ہے جس کے پاس عدکار ہے اس کا ونش ہے وہ دن با دن بڑھتا جائے گا میں نہیں بڑھ پاؤں گا اور شیطان اومنی پریزنٹ نہیں ہے ہر جگہ نہیں رہا سکتا ایک بار میں جیسے پرمیشن ہے وہ اگر ایک بار میں یہاں بھی بات کر رہا ہے ارجن سے بات کر رہا ہے تو دوسری جگہ وہ امیتیش سے بات بھی کر رہا ہے اسی سوائے پریزنٹ کسی سے بھی بات کر رہا ہے پرمیشنر اس کلیسیہ میں ہے تو اس کلیسیہ میں بھی ہے ہر جگہ ہے لیکن شیطان ایسا نہیں ہے شیطان ایک بار میں ایک ہی جگہ رہ سکتا ہے اور اس کے پاس ونش نہیں ہے اس کے پاس عدکار نہیں ہے پرمیشن نے عدکار دیئے آدم کو اس دھرتی پر پربوتہ کرنے کا عدکار دیا آدم کو تو شیطان نے کیا کیا آدم کو اس عدکار سے رہیت کر دیا آدم کو جھوٹ بولا اور آدم نے آگیا نہ مان کر پاپ کیا اور وہ پرمیشن سے دور ہو گیا تو پہلے تو اس نے عدکار حاصل کیا ہاللیہ اب عدکار تو اس نے حاصل کر لیا لیکن وہ عدکار شکتی کے روپ میں اس کے پاس رہے اس کے لئے اس نے کیا کیا دیکھیں جب اس نے پاپ کیا تو دھرتی پر کیا آیا مرتیو آئی مرتیو کیوں آئی اور اس مرتیو کے آنے سے شیطان کا کیا فائدہ ہے کیونکہ آدمی جو پاپ کرتا ہے وہ ایک نہ ایک دن مرتا ہے جب آدمی ایک نہ ایک دن مرے گا تو اس کی جو جنسکیہ ہے اس کی جو پاور ہے اس کی جو ہے وہ کم ہوتی جائے گی شیطان سو کروڑ ہے اور وہ نہیں چاہتا ہے کہ یہ جنسکیہ ہزار کروڑ ہو جائے دس ہزار کروڑ ہو جائے اگر دس ہزار کروڑ لوگ ہو جائیں گے تو کیسے سمالے گا وہ کیسے ادھکار رکھے گا کیونکہ وہ تو اتنا ہی ہے اس کے بعد ادھکار تو ہے نہیں وہ تو ایک آدمی کو مطلب ایک وقت میں ایک آدمی سے بات کر سکتا ہے وہ چار آدمی سے بات نہیں کر سکتا ہے وہ تو اس نے یہ نیتی نے پائی نیتی اپنائی کہ پاپ کی مزوری مرتی ہوئے اس لیے پاپ آیا اور اس کے سنگ مرتی ہوئے تاکہ انسان مرے اس لیے پرمیشن اور ایشو مسیح کے دوارہ اندکال کا جیون لے کر آیا پرمیشن کہ کہ پرمیشن کی کرپا کو جاننے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم جانے کی شیطان کی دھوڑتتا کیا ہے وہ کتنا دھوڑت ہے اسے آپ سے مطلب نہیں ہے اسے اپنے سے مطلب ہے تاکہ وہ اس دھڑتی پر رہے اس کو اندکار میں رکھاوا یہود آیا چھے پڑی ہے ایک کا چھے سنیے پھر جین سورگدوتوں نے اپنے پد کو سیر نہ رکھا باران اپنے نیج نیواز کو چھوڑ دیا اس نے ان کو بھی اس بھیشن دین کے نیائے کے لیے اندکار میں جو صداکار کے لیے ہے بندنوں میں رکھا ہے جو سورگدوت نے اپنے پد کو اسدھر نہ رکھا کس نے نہیں رکھا لوسیفر نے لوسیفر اپنے پد کو اسدھر نہیں رکھ سکا اس نے اہم کیا گھمن کیا پرمیشن کے سنگھاسن پر اس نے آپ کے نظریں گھڑائیں اور پرمیشن نے اسے دھرتی پر بھیج دیا پد کو اسدھر نہ رکھا باران اپنے نیج نیواز کو چھوڑ دیا اس کا جو اپنا نیواز تھا ہلو آپ آج پرمیشن نے آپ کو مسیح کا عدکار دیا ہے پرمیشن نے آپ کو اپنا نیواز اسدھان دیا ہے میرا آپ پرمیشن کی چننے ہوئے بچے ہیں لوسیفر بھی چننا ہوا بیکتی تھا اس کو چننا تھا پرمیشن کے سمبک کھڑا رہتا تھا وہ لوسیفر مکائل جیبراہیل یہ تینوں سردود رپریزن کرتے تھے لوسیفر ستی آرادنا کرتا تھا اور جب لوسیفر کو پرمیشن نے دھرتی پر بھیجا اندھکار میں رکھا تو آدم کو رچا تاکہ وہ آدم کے ذریعے اپنی استطی اور آرادنا کرائے ہاللیہ اس لیے آدم کی وائٹکا میں آدم کو رکھا اب لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے پرمیشن نے پھل کیوں کھلایا وہ اچھے برے کے گیان کا پھل اور جیون کے ورش کا پھل کیوں رکھا اس نے کیونکہ آپ کو پدرنتی کب ملتی ہے آپ کب جاتے ہیں ایک کلاس سے دوسری کلاس میں کب جاتے ہیں آپ جب آپ پریشن دیتے ہیں آپ کے انکریمنٹ کب ہوتی ہے جب آپ پریشن دیتے ہیں یہ پریشن تھی آدم کے لیے اس استان پر جانے کے لیے اس استان پر پرمیشن کے سمکھ رہنے کے لیے یہ پریشن تھی جو اس نے آگیا نہیں مانی پرمیشن کی اور اس نے پاپ کیا ہاللیلویہ سمجھنے کی کوشش کریے اس لیے شیطان کا جو مین مقصد تھا کہ کس طریقے سے آدم کو پرمیشن سے دور کر دے آدم کے سارے ادھکار لے لے اور پرمیشن کی ہر یوشنہ کو دھرتی پر پوری نہ ہونے دے ورد تو ہے وہ پرمیشن کے اس لیے وہ آپ سے وہ کام کراتا ہے جو پرمیشن کے ورد ہے اس لیے آپ کی سوچ میں وہ کام وہ سوچ آتی ہے جو پرمیشن کے ورد ہے رومیو ایک اٹھارہ انیس آپ سے وہ کام کرواتا ہے آپ کو پتا پرمیشن کون ہے آپ جانتے ہیں شکتی شالی کون ہے آپ جانتے ہیں سر میں شکتی مان ایک ہے آکاش اور دھرتی بران لے پالا پرمیشن ہے آپ جانتے ہیں اس کی شکتیوں کو لیکن پھر بھی آپ اس کے لیے سیریس نہیں ہوتے ایک آگرچت نہیں ہوتے اس پر کونسٹیٹ نہیں کرتے اس کو لینے کے لیے آپ کے اندر بوش پیدا نہیں ہوتا آپ نے اندر بوش پیدا نہیں کرتے آپ پرمیشن کی آشیشیں آپ کے جیون کے لیے ہیں لیکن شہطان ان آشیشوں کو آپ تک پہنچنے نہیں دیتا کیونکہ وہ آپ کے لیے آپ کے جیون میں اندکار لے کر آتا ہے اندکار کیا ہے اجیانتہ اندکار کیا ہے آجیا کو پورا نہ کرنا اندکار کیا ہے پرمیشن کے رد چلنا یہ اندکار ہے اور آپ کے جیون میں اندکار رہتا ہے اور جہاں اندکار ہوتا ہے وہاں کون ہوتا ہے شیطان پرمیشن ہی ہوتا وہاں پر کیونکہ اندکار کس کا گھر ہے شیطان کا اس لیے بائبل کہتی ہے وچن کہتا ہے کہ اپنے من کو جوتر میں کرو اپنے اندر سے گھمنڈ ویبیچار کروڈ یہ غلط چیزیں ہیں یہ سوارت نفرت یہ سب نکالو یہ سارے اندکار کیونے ہیں یہ سارے چیزیں آپ کو اندکار کیور لے کے جاتی ہیں جب تک پرمیشن آپ کے سنگ رہے گا تب آپ جوتی میں رہیں گے اگر آپ جوتی میں نہیں ہیں تو پرمیشن آپ کے ساتھ نہیں ہے یہ سمپل سدھان تھے اور شیطان اس چیز کو جانتا ہے اس لیے شیطان آپ کے من میں برائیاں لے کر آتا ہے اس لیے شیطان آپ کے من میں کروڈ لے کر آتا ہے لوب لے کر آتا ہے مو لے کر آتا ہے سوارت لے کر آتا ہے تاکہ آپ اس اندکار سے نہ نکلیں نوکری کا لالج پیسے کا لالج شیطان آپ کو پرمیشن کو سمجھنے نہیں دیتا پرمیشن کہتا ہے تو چندہ مت کر گی تو کیا کھائے گا کیا پہنے گا کہاں رہے گا پرمیشن یہ کہتا ہے کہ تو چندہ مت کر میرے بچے تو کیا کھائے گا تو کہاں رہے گا تو کیا پہنے گا اس کی چندہ مت کر تو میرے راج کی سیوہ کر تو میرا راج کو کھوج لیکن شیطان آپ کے مند میں اسی بات کی چندہ لے کر آتا ہے کل کیا ہوگا کھانا کہاں سے آئے گا کپڑے کہاں سے آئیں گے روٹی کہاں سے ملے گی رہوں گا کہاں پر میں یہی چندہ آپ کے مند میں جبکہ پرمیشن نہیں چاہتا ہے پرمیشن چاہتا کہ میں ہوں میں ہوں تجھے کھلانے والا میں ہوں تجھے دینے والا میں ہوں تیرا رکشک میں تیرا پتا ہوں اللہ لیہ لیکن پھر بھی آپ کے مند سے وہ چندہ نہیں جاتی ہے میں کیا کھاؤں گا میرے بچے کیا کھائیں گے میری پتنی کیا کھائے گی میرا فیوچر کیا کیا ہوگا یہی چندہ بنی لیتی ہے یہ چندہ کون لے کر آ رہا ہے شیطان کیوں آپ کے مند میں شندہ آ رہی ہے کیونکہ ابھی بھی اندکار میں ہیں آپ ابھی بھی آپ کا پورا بھروسہ پرمیشن پر نہیں ہے آج میں جو آپ کو شیطان کے بارے میں بتا رہا ہوں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ اس کو جانئے کہ وہ آپ کو صرف نشٹ کرنے کیلئے ہی ہے اس کا مقصد ہے وہ آپ کو نشٹ کرے آپ کی آتما کو نشٹ کرے اس کا صرف ایک ہی مقصدہ اور دوسرا کوئی نہیں ہے پریسے لوڈ وہ آپ کے مند کو کٹھور کر دیتا ہے لالچ ایک ایسا پاپ ہے جو آپ کو اندھا کر دیتا ہے اندھا کر دیتا ہے کروڑ ایک ایسا پاپ ہے اس لیے بائیبل کہتی ہے کروڑ تو کرو لیکن پاپ مت کرو شام ہونے تک اپنا کروڑ ختم کر دو نہیں تو شیطان کام کرے گا اللہ لیہ وہ ایک ایسا پاپ ہے جو آپ کو سروناش کر دیتا ہے کروڑ میں گصے میں آپ نے جتنے بھی ڈیسیزن لیے ہوں گے آج تک اگر آپ دیکھیں گے بعد میں تو آپ کو لگا کہ نہیں نہیں میں نے گلتی کیا اپنی پتنی کو بولا اپنے پتی کو بولا اپنے بچوں کو بولا اپنے رشتداروں کو بولا کروڑ میں جو کچھ بھی بولا اس کا پرنام اچھا نہیں ہوا اس کا پرنام اچھا نہیں نکلا ریسے لارڈ کیونکہ پرمیشن نہیں چاہتا ہے اس لیے بائیبل کہتی ہے کروڑ تو کرو لیکن پاپ مت کرو اگر تم پاپ کرو گے پاپ کیسے ہوگا کروڑ میں پاپ کیب ہوتا ہے کب ہوتا ہے پتا آپ کو کروڑ کے دورہ پاپ کیسے ہوتا ہے جب آپ کروڑ کرتے ہیں اور آپ اس کروڑ کو سمجھ نہیں پاتے اس کروڑ کو کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں تو آپ کروڑ میں اناب شناب بولتے ہیں آپ شراب دیتے ہیں اپنے ہی بچے کو اپنی ہی پتنی کو اپنے ہی جیون کو شراب دیتے ہیں میں کیوں پیدا ہو گیا آپ کی بھدھی بند ہو جاتی ہے ماتی ستہائیس کا پچیس آپ نہیں جانتے ہیں کی کروڑ آپ سے کیا کیا کرواتا ہے آپ کروڑ کرتے ہیں اور اس کے بعد دو دن کے بعد ایک گھنٹے کے بعد شانت ہو جاتے ہیں لیکن جو آپ نے کہہ دیا ہے جو آپ کے مو سے نکل گیا ہے وہ اپنا کام کرے گا وہ اپنا کام کرے گا یہاں پیلاتوس نے جب دیکھا کہ ایشو مسیح میں کوئی دوش نہیں ہے اس نے جتنے بھی وہاں پر تھے فارسیس تھے مہای آجک تھے ان کے سامنے آ کر کہا کہ مجھے ایشو میں کچھ نہیں دکھ رہا ہے اس لئے میں اس کو سزا نہیں دوں گا لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں اس کو کروس پر چڑھاؤ اس کو کروس پر چڑھاؤ تو آنت میں کیا کہا پیلاتوس نے کہ ٹھیک ہے تمہارا من جو کرے کرو میں اپنے ہاتھ اس کے لہو سے شد کرتا ہوں میرا کوئی بھی اس میں دوش نہیں ہے میں اس کو دینا نہیں چاہتا ہوں تم دینا چاہتے ہو اب دیکھئے وہاں کے جو لوگ تھے فارسی یہودی صدوکی اتنے کروڑ بیٹھے انہوں نے کیا بولا سب لوگوں نے اتر دیا اس کا لہو ہم پر اور ہماری سنتان پر ہو وہ اپنے آپ کو اور اپنے سنتانوں پر شراب دی رہے پیڑی در پیڑی شراب کیسے آرہا ہے آپ کے اوپر پیڑی در پیڑی لوگوں کے اوپر شراب کیسے آرہا ہے یہ ہے کہ آپ کے پوروش نے آپ کے دادا کے دادا کے دادا نے گصے میں آپ کو شراب دیا اپنی پیڑی کو شراب دیا ان میں سے کئی لوگ ہوں گے جنہوں نے ایشو مسیح کو چمتکار کرتے ہوئے دیکھا ہوگا ان کا آشیش پایا ہوگا چنگائی پائی ہوگی لیکن شیطان نے ایسا کٹھور کر دیا ان کو کہ وہ خود کے لیے شراب مانگ رہے ہیں سوچئے کروت میں انسان کیسا آندھا ہو جاتا ہے وہ سمجھتا نہیں ہے میں کیا بول رہا ہوں یہی چاہتا ہے شیطان کہ آپ نہ سمجھیں بس شیطان کے اشارے پر چلیں وہ نہیں چاہتا کہ آپ سمجھیں اس لئے آپ کے جیون میں نشہ بھی لے کر آتا ہے آپ کو نشے کی لط لاغاتا ہے تاکہ آپ سمجھے ہی نہیں نشے میں آپ اپنی بیوی کا نہیں سوچتے اپنے بچوں کا نہیں سوچتے جو پیسہ گھر میں ہوتا اس کو خلچ کر دیتے ہیں حالت کام سارے وہ کام کرتے ہیں جو پرمیشتر کی دشتری میں غلط ہے کیونکہ آپ سمجھ نہیں رہے پیسہ لڑ دیکھیں پرمیشور نے جب آپ کو رچا اس نے اپنی سانسیں آپ کے اندر ڈالی آدم کو بدھی دی اس نے اور کہا سب جاندروں کا نام بخشوں کا نام آپ رکھئے آدم نے نام رکھا حاللویہ پرمیشتر آپ کو بدھی دیتا ہے دیکھیں ایشو مسیح کو جاننا اور ایشو مسیح کے ساتھ رہنا کیوں ضروری ہے ایشو مسیح ہی آپ کو بدھی دیتا ہے کہ آپ شیطان کی چالوں کو سمجھیں اور ایشو مسیح ہی آپ کو ایسی شکتی دیتا ہے کہ شیطان کی چالوں کو اپنے جیون میں نہ ہونے دیں ایشو مسیح اور کوئی نہیں ہے اس لئے ایشو مسیح کو جاننا ایشو مسیح کو سمجھنا ایشو مسیح کے ساتھ چلنا ایشو مسیح کو پرہو مانا اس لئے ضروری ہے کیونکہ وہی ایک نام ہے جس سے شیطان ڈرتا ہے جس کے نام کے دورا شیطان کے دھجیاں اڑ جاتی ہیں وہ آپ کے آس پاس نہیں آسکتا وہی ایک نام ہے اور وہی ایک شکتی ہے جو آپ کے اندر ہے جس سے آپ شیطان سے لڑتے ہیں شاندہ شیطان کو نکالتے ہیں غلط بھاونہ کو نکالتے ہیں غلط چیزوں کو نکالتے ہیں اللہ لیہ لیکن شیطان نہیں چاہتا ہے شیطان چاہتا ہے کہ آپ سمجھے نا شیطان نہیں چاہتا ہے اس لئے کلی سے آتے ہیں اور کلی سے باہر جاتے ہیں تو آپ بھول جاتے ہیں اس لئے میں کہتا ہوں کاؤپی کتاب لے کر آئیے کیونکہ شیطان کا یہی مقصد ہے کلی سے آنے میں شیطان کو کوئی پرابلم نہیں ہے پرابلم کیا ہے شیطان کو وچن آپ سنیں اس میں بھی شیطان کو کوئی پرابلم نہیں ہے بائبل آپ ہاتھ میں رکھیں اس میں بھی شیطان کو کوئی پرابلم نہیں ہے شیطان کو پرابلم ہے کہ جب آپ یہ وچن کو اپنے اندر لیں گے اور چلیں گے تو شیطان کو پرابلم ہے تب شیطان کو پرابلم ہے کہ اچھا یہ وچن پر چلنے لگا ہے وہ نہیں چاہتا وہ کیونکہ جس دن آپ نے وچن پر چلنا شروع کر دیا جس دن آپ نے وچن کو سمجھنا شروع کر دیا آپ شیطان کی چالوں کو سمجھ جائیں گے شیطان کی چال آپ کو اندھا کر دیتی ہے بددہین کر دیتی ہے رومن 1.18.19 حالیلیہ آپ سمجھتے ہوئے بھی نہیں سمجھتے ہیں اندھے ہو جاتے ہیں آپ کی سوچ آپ کا من کٹھور ہو جاتا ہے ریس اللہ پرمیشو کا خروت تو ان لوگوں کی سب آبھکتی اور ادھرم پر سوارک سے پرگٹ ہوتا ہے جو ستی کو ادھرم سے دبائے رکھتے ہیں جو ستی کو ادھرم سے دبائے رکھتے ہیں حالیلیہ کیوں کیونکہ آپ ستی کو ادھرم سے دبا دیتے ہیں پرمیشو کا ستی آپ کو پتا ہے لیکن آپ اس ادھرم سے اپنے ادھرم سے اس ستی کو چھپا دیتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ چوری کرنا پاپ ہے آپ کو پتا جھوٹ بولنا پاپ ہے آپ کو پتا نشا کرنا پاپ ہے لیکن پھر بھی آپ کا جو ادھرم ہے وہ اس ست کو ڈھاگ دیتا ہے اور آپ سمجھتے کہ آپ کی جیت ہو گئی آپ سمجھتے کہ آپ کی جیت ہو گئی لیکن نہیں میری بہن وہ آپ کی ہار ہے وہ آپ کی ہار ہے اس لیے آپ کے جیمن سے آشیشیں دور ہو جاتی ہیں پربو کام نہیں کر پاتا ہے پربو کا آشیش پربو کی جوتی کام نہیں کر پاتی کیونکہ آپ اندکار میں ہیں آپ اندکار میں ہیں اور اندکار کس کا گھر ہے کس کا گھر ہے دوارہ بولی اندکار کس کا گھر ہے اگر آپ کے اندر اندکار ہے تو آپ نے شیطان کا گھر بنایا ہوگا اپنے اندر وہ آئے گا ہی آئے گا آپ اسے روک نہیں سکتے پرمیشن نہیں روک سکتا اس کو اندکار اس کو پرمیشن نے گھر دیا ہے اس لئے وہ کہتا ہے اس لئے کہ پرمیشن کے وشے کا گھان ان کے منوں میں پرگٹ ہے کیونکہ پرمیشن نے ان پر پرگٹ کیا ہے وہ گھان جو پرمیشن کا ہے وہ پرکٹ کیا ہوا ہے ہزاروں سال سے لیکن آپ اس گھان کو اپنی پاپوں سے چھپا دیتے ہیں پاپوں سے دبا دیتے ہیں اپنے شریر کے لالش میں شریر کے سکھ کے لیے شیطان آپ کو ویوش کرتا ہے اور آپ دبا دیتے ہیں رومیو ساتھ پندرہ اور انیس اس لئے پاولوس کہتا ہے جو میں نہیں چاہتا ہوں وہ تو میں کرتا ہوں اور جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں کرتا ہوں کیوں کی جس اچھے کام کی میں اچھا کرتا ہوں وہاں تو نہیں کرتا پرانتو جس برائی کی اچھا نہیں کرتا وہ ہی کیا کرتا ہوں کیوں کیونکہ میرے اندر کام کرنے والا سبتہ اس کا بیس اس کا بیس بڑا بیٹا اتا یدی میں وہی کرتا ہوں جس کی اچھا نہیں کرتا تو اس کا کرنے والا میں نہ رہا پرانتو پاپ جو مجھ میں بسا ہوا ہے ایمین میں جس کی اچھا کرتا ہوں وہ تو نہیں کرتا میں جس کی اچھا نہیں کرتا ہوں وہ کرتا ہوں اس کا مطلب کرنے والا کون ہوا میں نہیں ہوا پاپ جو میرے اندر ہے اسی پاپ سے چھڑھانے کے لیے ایشو نے اپنا لہو بہایا ہے تاکہ ہم اپنی پوترتہ کو سمال سکیں ہلیلویہ مریم مقدلینی کے پاس کیا تھا مریم مقدلینی کو ایشو نے کہا تھا کہ تیرے پاپ شما ہوئے یعنی کیا دیا ایشو مسیل نے اس کو پاویترتہ اس نے پاویترتہ سویکار لی اس کے پاس کون سا دھن تھا پاویترتہ کا اس کے پاس کون سی شکتی تھی پاویترتہ کی جھوٹ کی شکتی نہیں ہوتی ہے پاویترتہ کی شکتی ہوتی ہے پاپ کی شکتی نہیں ہوتی ہے پاویترتہ کی شکتی ہوتی ہے اس کے پاس پاویترتہ کی شکتی تھی وہ چیلے اوپری کوٹھلی میں بیٹھے ہوئے تھے ڈرے ہوئے لیکن وہ اکیل ہی عورت بائبل کہتی ہے کہ ابھی اندھیرہ ہی تھا اور وہ ایشو کی قبر پر بھگئی سینک تھے بھالے لیے ہوئے ہتیار لیے ہوئے کیا تھا اس کے پاس پاویترتہ کی شکتی پاویترتہ کی شکتی کیوں کیونکہ اس نے سویکار کر لیا کہ مجھے پربو نے پاویتر کیا ہے میں پاویتر ہوں کیا آپ نے سویکار کیا ہے کتنے سویکار کیا ہے اگر آپ نے سویکار کیا ہے تو آپ کی پاویترتہ دکھنی چاہیے چلو چنو تھا پرویشو نے گیرا چلے چنے ہوئے تھے لیکن وہ نیچے نہیں آئے کیونکہ انہیں سویکار نہیں کیا تھا مریم مقدلینی نے سویکار کیا یس میں پیور ہوں میں پاو سے مکت ہو چکی ہوں اس ستھ کو ہمیں سویکار کر رہا ہے یہ شاید 59 کا ایک اور دو پرمیشن ہمارے جیون میں کام کرنا چاہتا ہے لیکن نہیں کر رہا ہے نہیں کر پا رہا ہے کیوں کیونکہ آپ کے ادھرم کے کاموں نے اس کے ہاتھوں کو روکا ہوا ہے آپ سمجھ رہے کیونکہ نہیں کام کر پا رہا ہے آپ اندھکار میں بیٹھے ہوئے آپ کے ادھرم کے کاموں نے اس کو روکا ہوا ہے یہ شاید 59 کا ایک سنو یہوہ کا ہاتھ ایسا چھوٹا نہیں ہو گیا کی ادھار نہ کر سکے نہ وہ ایسا بہیرہ ہو گیا ہے کی سن نہ سکے وہ نہ بہیرہ ہے نہ اس کا ہاتھ چھوٹا ہے وہ آپ کی ساری باتوں کو آپ کی ساری دویدھاؤں کو آپ کی ساری پراتھنوں کو آپ کی ساری آہوں کو سنتا ہے سب کو سنتا ہے اس کا ہاتھ اتنا چھوٹا نہیں کی وہ آپ کو چنگا نہ کر سکے آپ کا ادھار نہ کر سکے لیکن دوسرا پرانتو پرانتو تمہارے ادھرم کے کاموں نے تم کو تمہارے پرمیشت سے الگ کر دیا ہے ایک منٹ آپ کے ادھرم کے کاموں نے آپ کو پرمیشت سے الگ کر دیا ہے ادھرم کون لے کر آیا شیطان نے ادھرم آپ کے اندر بویا یہی مقصد ہے شیطان کا آپ کو پربو سے دور کرنا شیطان کا ہی مقصد ہے پرمیشت چاہتا ہے آپ کے لئے کام کرنا پرمیشت چاہتا ہے اس کی آتما آپ کے اندر آہیں بھرتی ہے رومیو آٹ کا 26 آپ جانتے ہیں اس کی آتما آپ کے اندر آہیں بھر بھر کر آپ کے لئے پراتھنا کرتی ہے اپنے لئے نہیں آپ کے پڑوسی کے لئے نہیں کیونکہ آپ کے ادھرم کے کام اتنے زیادہ ہے کہ آپ پرمیشت کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں آپ پرمیشت کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں آپ کلیسی آ رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں پا رہے ہیں اپنے ادھار کی قیمت کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں اپنے پویتزہ کی قیمت کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں آپ آپ کے لئے آشیش رکھا ہوا ہے اللہ لیہ پروک کہہ رہا ہے ابھی آپ کہیں گے کیونکہ پرمیشت ہے وہ کیوں نہیں ہمارے سامنے لائے دیتا ہم اچھے کام کریں کیوں نہیں وہ ہمیں بتا دیتا پریسے لوٹ سوال آتا ہے نا ہم تو نہیں جانتے نا پریسے لوٹ وہ جانتا ہے ہم کو اگر ہم گلت کر رہے ہیں تو ہمیں کیوں نہیں بتا دیتا آتا ہے سوال من میں آتا ہے کی نہیں آتا ریز اللہ یہودہ اسکریوتی اس کا چناؤں چیلا تھا اس کا چناؤں تھا یہودہ اسکریوتی اس کے سنگ رہتا تھا سارے عبدیش سنتا تھا ہاللیلویہ کیا لکھا یوہنا تیرا ایک دو تین چار پڑھئے یہودہ اسکریوتی کے اندر جب شیطان آ گیا تو ایشو کو پتہ لگ گیا تھا ہاللو ایشو مسیح کو پتہ لگ گیا تھا اس کے اندر جب شیطان آیا تو ایشو مسیح کو پتہ لگ گیا تھا کیا کہتا ہے ایک سے ایک سے پڑھو فسر کے پروس سے پہلے جب ایشو نے جان لیا کہ میری وہاں گھڑی آ پہنچی ہے کہ جگت چھوڑ کر پتہ کے پاس جاؤ تو اپنے لوگوں سے جو جگت میں تھے جیسا پریم وہاں رکھتا تھا انت تک ویسا ہی پریم رکھتا رہا دوسرا جب شیطان نے شمون کے پتر یہودہ اسکریوتی کے من میں یہ ڈالا کہ اسے پکڑوائے کسے پکڑوائے ایشو کو پکڑوائے یعنی کہ یہودہ اسکریوتی کے من میں شیطان نے پاپ ڈال دیا یہودہ اسکریوتی اندکار میں آ گیا ایمین جہاں سے سمجھئے آپ کے من میں پاپ آیا ایشو جانتا ہے آپ کے من میں اندکار آیا ایشو جانتا ہے یہودہ اسکریوتی کے من میں پاپ آیا ایشو جانتا ہے جب اس کے من میں پاپ آیا کہ وہ ایشو مسیح کو پکڑوائے وہ جان چکا تھا تیسرا ایشو مسیح نے یہ جان کر کہ پتہ نے سب کچھ میرے ہاتھ میں کر دیا ہے ایمین پتہ اس سمجھے پتہ نے مجھے سورگ اور دھرتی کا ادھکار دے دیا ہے پربتہ کا ادھکار کس کے پاس تھا ایشو مسیح کے پاس سورگ اور دھرتی پر ادھکاری کون تھا ایشو مسیح پتہ ایشو نے یہ جان کر کہ پتہ نے سب کچھ میرے ہاتھ میں کر دیا ہے میں پرمیشن کے پاس سے آیا ہوں پرمیشن کے پاس جاتا ہوں چوتھا بوجن پر سے اٹھ کر اپنے اوپری کپڑے اتار دیے اور انگوچھا لے کر اپنی کمر باندھ بانی تب برتن میں پانی بھر کر چیلوں کے پاؤ دھونے اور جس انگوچے سے اس کی کمر بندی تھی اسی سے پوچھنے لگا ایمین ہلو اُس کو پتہ لگیا کہ یہودہ پاپ میں پڑ گیا اندھکار آ گیا ہے شیطان اس مویں سما گیا ہے اُس کو پتہ لگیا ہے کہ یہودہ اس کرتی مجھے پکڑوانے والا ہے وہ کس کے برود ہو گیا ہے ہلو یہودہ اس کرتی کس کے برود ہو گیا تھا ایشو مسیح کے برود ایشو مسیح کو پتہ تھا کیا کیا ایشو مسیح نے چیلوں کے پیر اس نے یہودہ اسکریوتی کی وجہ سے دھوئے کوئی ریتی نہیں تھی پیر دھونے کی اس میں کوئی ریتی نہیں تھی اس نے یہودہ اسکریوتی کو بتانے کے لیے کہ بیٹا میں تیرا پتا ہوں تو مجھے گلت سمجھ رہا ہے ارے میں تو پکڑوایا جاؤں گا ہی لیکن اگر وہ کام تیرے دوارہ ہوگا تو ہائے تجھ پر شیطان تجھے مہرا بنا رہا ہے سمجھ میرے بچے اس کے پیر دھون رہا ہے ہلو ایک پرمیشوار کا پتر سورگ اور دھرتی کا عدی کاری آپ کو شیطان سے بچانے کے لیے آپ کے اندر سے اندکار کو نکالنے کے لیے وہ آپ کے پیروں میں بیٹھا ہے اس سے زیادہ اور کیا چاہیے آپ کو وہ پیروں میں بیٹھا ہے بتھا رہا ہے میرے بچے پلیز تجھو اندکار میں ہے نکل تو برباد ہو جائے گا آج جب ہمارے اندر کا ٹھوڑتا آتی ہے نا آپ وشواس کریے آپ دیکھیں ایشو مسیح آپ کے پیروں میں بیٹھا ہوا ہے اتنا پیار کرتا ہے وہ کہ میرا بچہ میری آتما جو میری بچے کی آتما نہ نشت ہو وہ بیٹھا ہوا ہے پیروں میں میرا بچے سمل جا میرا بچہ مت پاپ کر مت اندکار میں جا تُو نہیں جانتا ہے تیرا سر و ناش ہو جائے گا تجھے کچھ حاصل نہیں ہوگا شیطان کی جیت ہو جائے گی کچھ حاصل نہیں ہوگا تجھے پیٹھ دھو رہا ہے آپ سمجھتے کہ پرمیشن نے کیوں نہیں بتایا ارے بتا تو رہا ہے ایشو مسیح ہالیلویہ ایشو مسیح بتا تو رہا ہے آپ نہیں سمجھ رہے آپ کو بتا تو رہا ہے دھنے ہیں وہ جو من کے دین ہے کیونکہ سور کا راج انہی کا ہے پھر بھی ہم دین نہیں ہے ہالو ریس الوٹ ایشو مسیح بتا تو رہا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے جینا ہے پھر بھی ہم نہیں جی رہے کسی گلتی ہے ایشو کی گلتی ہے یا ہماری گلتی ہے وہ بتا رہا ہے پرمیشن کے وشن کو جاننا سمجھنا ضروری ہے اس پر اگر ہم نہیں چلیں گے آشیش نہیں پائیں گے یہ ضروری ہے لیکن آپ نہیں چل رہے ہیں پولوس کہتا ہے پراتھ نہ کرو کہ ایشو کے اس پیار کو جان سکو جو گیان سے پرے ہیں اس پیار کو جانو حاللویہ اگر آپ اس پیار کو نہیں سمجھو گے اسرائیلز کو پرمیشن داسطو کے جیون سے نکال کر لائیا دو باتیں کی اس نے موسیٰ کے دورا ان سے بول کہ میں اپنی پرجہ کو لے کر جاؤں گا تاکہ وہ میری اپاس نہ کریں کیونکہ میں ان کو ایک ایسا دیش دینے والا ہوں جہاں پر دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی ہیں ریس الارٹ دو ایک پرومیس کیا دودھ اور دہی کی ندیاں دودھ اور شہد کی ندیاں جہاں بہتی ہیں وہاں میں لے کر جاؤں گا آپ سوچئے پرمیشن آپ کو کہاں لے کر رہنا چاہتا ہے کہاں بسانا چاہتا ہے جہاں دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی ہیں اگر جس شہد میں جس راج میں جس علاقے میں دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی ہیں تو باقی سب کچھ کیسا ہوگا اس کی بھومی کی اوبجاؤ کیسی ہوگی وہاں کی ہوا کیسی ہوگی ہالیلیہ سوچئے پریس الارڈ اس کا مطلب پرمیشوار آٹھ کا دو اس لیے اس نے کہا کہ میں تمہیں اس راستوں سے کیوں لے کر آیا ہوں تاکہ تم دین بنو میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میری پرکشاوں کو میری آگیاوں کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو پریس الارڈ آپ کو پرمیشوار اس جگہ لے کے جانا چاہتا ہے جہاں پر آپ کبھی نہیں رہے جہاں پر آپ نے ایسا واتاورن دیکھا ہی نہیں آپ کبھی گئے ہیں جمہو کشمیر گئے ہیں ہلو مجھ سے بات کریے ادھر مات بات کریے ابھی کبھی کشمیر گئے ہیں آپ شریہ نگر میں کیا ہوں اگر آپ جمہو سے جائیں گے شریہ نگر کی طرف اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ برف گری ہوئی ہے لیکن ایک بیش میں کاؤنٹر ہے ایک وہاں پر راستہ ہے جہاں پر آپ وہاں کے کپڑے پہن کر ہی جا سکتے ہیں جس برف کو آپ دیکھنے کے لئے جا رہے ہیں اس کے کابل بنایا جاتا ہے آپ کو ایسے نہیں جا سکتے ہیں آپ نے کپڑے پہن کر آپ کو وہ کپڑے پہننے پڑیں گے کیونکہ آپ برف کے علاقے میں جا رہے ہیں پرمیشور ان کو داستو کے جیون سے آشیش کے جیون میں لے کے جا رہا ہے اس لئے پرمیشور چاہتا ہے میرا بچہ اس کے محول کو سمجھے اس لئے وہ کیا کہتا ہے اور سمارن رکھ کی تیرہ پرمیشور یہوہ ان چالیس ورسوں میں تجھے سارے جنگل کے مارگ میں سے اس لئے لے آیا ہے کہ وہاں تجھے نمبر بنائے اور تیری پرکشہ کر کے یہاں جان لے کہ تیرے من میں کیا کیا ہے اور کی تُو اس کی آگیاوں کا پالن کرے گا یا نہیں کیوں لے کر آیا ہے آپ کو جنگل کے مارگ میں تاکہ آپ کو دین کرے تاکہ آپ کو نمبر کرے تاکہ یہ جان لے کہ آپ اس کی آگیاوں کا پالن کریں گے کی نہیں کریں گے ہلو آپ کو اس دیش میں لے کے جانا چاہتا ہے جس میں آشیش ہے ہاللیلویہ میری بہن میرے بھائی آپ پرمیشور کی آشیشوں کو تب تک نہیں پا سکتے آپ پرمیشور کی انگلے کو پرمیشور کی چماتکار کو تب تک آپ محسوس نہیں کر سکتے جب تک پرمیشور کا چریتر آپ میں نہیں ہوگا جب تک آپ میں دین تا نہیں ہوگی آپ نہیں سمجھ سکتے آپ نہیں سمجھ سکتے جس میں پرمیشور کا پیار آپ میں ہوگا کی برث جو کی بہت چھوٹی ہوتی سائٹ کی برث میں اس میں لنبا نہیں آتا ہوں میں لنبا ہوں اس میں نہیں آتا ہوں اور میں نے دیکھا سائٹ کی برث ہے اور میں نے کہا پاسٹر یہ تو سائٹ کی برث ہے یار اوپر میں کیسے ایڈجس ہوں گا پوری رات سو نہیں پاؤں گا ہرے کیا کریں پاسٹر میں نے کوئی بات نہیں ہمارا پربو مہان ہے کرپا کریں گے پرمیشور سب ٹھیک ہو جائے گا ٹرین آئی میں اپنی سیٹ پر گیا اور وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا جو ڈاکٹر تھا میں نے کہا یہ بتیس نمبر بتیس نمبر آپ کی ہے میں نے کہا سر آپ پلیز ایسا کریں یہ مجھے دے دیجے اور میری سیٹ ہے نیچے والی وہ آپ لے لیجے میرے بیوی نیچے سو رہی ہے میں اوپر سو جاؤں گا تو میری نیچے کی سیٹ ہے سر آپ پلیز لے لیجے اور آپ اگر ایسی کوچ میں جائیں گے تو آپ کو بستر دیا جاتا ہے چدر وغیرہ تکیہ وغیرہ کمبل امبل آپ کو دیا جاتا ہے اور وہ آپ کو خود بچھانا پڑتا ہے رہی سو لوٹ میں کل گیا وہ بستر پورا لگا ہوا تھا مجھے کچھ نہیں کرنا پڑا کچھ نہیں کرنا بستر لگا ہوا تھا میں صرف لیڈ گیا اس کے اوپر اور باہر سب پاسٹر کھڑے ہوئے میں نے کہا یہ ہے پربو اس کو خوش کرو اس کے مطابق کام کرو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں کلیشیا کو چھوڑ دیتے ہیں 9 کیا پتہ آج کان سا بچان میرا جیوان بدل دے میں کون سے پربو کی وانی مجھے پوری تری سے پریپکو کردے کیا پتا میں کئی سالوں سے بائبل پڑھ رہا ہوں لیکن آج جب میں پڑھتا ہوں تو ایک نیا مطلب پرمیشن مجھے بتاتا ہے ہاللیلیہ کتنی بار میں بائبل پڑھ چکا ہوں لیکن پھر بھی ایک نیا ایک نیا اکرشن ایک نئی گہرائی ایک نئی ستیتہ مجھے ملتی ہے ایمین وہ یہودہ اس کریو تھی جو پاپ میں پڑھ گیا تھا پربو جان گیا تھا کہ اس کے من میں پاپ آ گیا شیطان آ گیا ہے اس نے اس کے پیر دھوئے اس نے بتایا کہ مجھے کوئی دھوکہ دینے والا ہے جو میرے سنگھ ہاتھ ڈالے گا وہ ہی ہے وہ بتا رہا ہے وہ اشارے کر رہا ہے پرمیشر آپ کے اشارے کرتا ہے اگر آپ پاپ میں جا رہے ہیں پرمیشر کسی نہ کسی کی دورے آپ کو اشارے کرے گا ہو سکتا پرمیشر آپ کو کسی اگوے سے ملوا دے پاسٹر سے ملوا دے کوئی سامنے ایک ایسا وچن لے کر آ جائے آپ کو اشارے کرے کہ مت کرو مت کرو اشارے کرے گا وہ اگر آپ نے ان اشاروں کو سمجھ کر اپنے آپ کو بچا لیا آپ بدھی ماں نے ہو سکتا ہے آپ کے بچے کے دورہ اشارہ کرے کسی کے دورہ بھی پرمیشر اشارے کر رہے گا کہ تم غلط راستے پر جا رہے ہو مت کرو یہ لڑکی صحیح نہیں ہے یہ لڑکہ صحیح نہیں ہے اس سے بات مت کرو غلط سنگتی میں مت رہو شراب پی رہو غلط ہے اشارے کرے گا لیکن اگر آپ نے اشاروں کو سمجھ لیا تو آپ بچ جائیں گے اور اگر آپ نے اشاروں کو اوورلوک کر دیا کہ نہیں ابھی کوئی اگوا آیا اور آپ کو بول رہا ہے یہ کیا کر رہے ہو آپ کہا رہے ہیں یہ تو بتا ہے اگوے ابھی آپ چرچ میں اگوے ہیں یہاں جو آپ مجھے بتا رہے ہیں ہوتا ہے پرمیشور کبھی بھی کسی کے دورہ آپ سے باتیں کر سکتا ہے ہمیں اپنا کان اور دماغ دونوں کھلے رکھنے یہ میرے فائدے کی بات ہے اگر یہ پاسٹر بول رہا ہے مان لو میری بہن بول رہی ہے مان لو میرا بھائی بول رہا ہے مان لو میرے فائدے کی ہے یہ نہیں بول رہا ہے پربو بلوارا ہے آپ کو سمجھے چاہیے لیکن یہودہ اس کریوتی کٹھور بن گیا ہم بھی کٹھور بن جاتے ہیں نہیں یار مجھے پتہ نہیں بچن کٹھور بن گیا اور کیا کیا پاپ کیا اور اس کے بعد آتمتیا کی تو آپ لوگ یہ مت کہیے کہ پرمیشور آپ کو بتاتا نہیں ہے پرمیشور آپ کی چندہ کرتا ہے وہ بتاتا ہے کہ شیطان کے چنگل سے بچ جاؤ آپ نے آپ کو بچا میری بچی میرا بچہ ہے آپ نے آپ کو بچا لے لیکن ہم کٹھور بن جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں نہیں یار آج یہ سکھ بھوگ لیتے ہیں بعد میں بات کریں گے ہلو شیطان کا ایک ہی مقصد ہے آپ کو تبھا کرنا آپ کو ختم کرنا اور پرمیشور کا ایک ہی مقصد ہے آپ کو انت جیون دینا ان دونوں میں ڈیفرنس پتا ہونا چاہیے آپ کو شیطان کا ایک ہی مقصد ہے اگر آپ کے اندر شریر کے سکھ کے لیے اُسسہ آ رہا ہے کہ میں شریر کا سکھ پورا کروں تو آپ سمجھ لیجئے کہیں نہ کہیں یہ شیطان کی اور سے آتما کا آنند آتما کا سکھ الگ ہی ہوتا ہے ایمین سمجھ لیے اور اس کو ہمیں ہی سمجھنا ہے اس لیے شیطان کو جانیے پویتر شاستر کہتا ہے شیطان کو جانے پرانا نیا نیم شیطان کو انڈیڈیوز کرتا ہے ایشو مسیح کا اپواس کے دور سے گزرنا یہ شیطان کا انٹرڈکشن زیادہ ہے ایشو مسیح کے دورہ شیطان کو بتایا گیا کہ شیطان کیا ہے اور وہ کیسے آپ کے جیون کو ختم کرنا چاہتا ہے وہ کیسے آپ کو آزمائشوں میں لاتا ہے یہ اس اپواس کے دورہ اپواس کا جو پیریڈ ہے متی چار لوکا چار اس میں بتایا گیا ہے اور کیسے اس کو بچنا چاہیے یہ بھی بتایا گیا ہے ہالیلویہ اس لیے ہمیں بہت اسرک رہنا ہے سافدھان رہنا ہے we have to alert ہمیں کوئی بھی کام ایسا نہیں کرنا ہے جو پرمیشنک کے درشتی میں غلط ہے اس لیے بائبل کو سمجھنا بائبل کو وچن کو سمجھنا ضروری ہے تب ہمیں پتا چلے گا کہ یہ جو کام آ رہا ہے یہ جو بات شیطان کی اور سے ہے یا پرمیشن کی اور سے ہے اور کبھی بھی اپنے من کو کٹھور مت کریے ایشو مسیح جیسا انسان اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کسی کا دل دکھایا یہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر تھوڑا سا اہم آ رہا ہے گھمن آ رہا ہے اگر آپ کو لگتا ہے اسی سمیک شما مانگیے اگر کسی بہن سے آپ کے اندر کوئی ایسا پرتیواد ہوا ہے اس سے فون کریے اپنے آپ کو چھوٹا مس سمجھئے بائبل کہتی ہے کہ ایشو مسیح کے پاس سوارگ اور دھرتی کا عدی کار تھا اس کے باوجود بھی وہ یہودہ اسکروجتی کے پیروں میں بیٹھ گیا بیٹھا ہاں کے نا سوارگ اور دھرتی کا عدی کار تھا وہ راجہ تھا ہم اپنے آپ کو گھمن میں نہ آئیں میں نہیں جھکوں گا نہیں بہن نہیں بھائی پلیز ہماری ہمارا جائداد ہماری خزانہ ہماری شکتی ایشو ہے ہمارا گھمنڈ ایشو ہے ہمارا گرو ایشو ہے ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر ایشو بنا رہے اور کچھ ملے یا نہ ملے ایشو جو ہے وہ رہے ہمارے اندر ایمین اس لیے اس لیے میں نے آئے آپ کو شیطان کے بارے میں بتایا کہ شیطان کیا چاہتا ہے کیوں وہ پاپ کرواتا ہے آپ سے کیوں وہ پرمیشہ سے دور کرواتا ہے اس کا کوئی مقصد نہیں ہے آپ کو جتانے کا نہیں ہے خود کو سرکشہ دینے کا ہے تاکہ وہ زندہ رہے تاکہ وہ یہاں پر کام کر سکے سالوں سال ہزاروں سال اور کوئی اس کا مقصد نہیں ہے آپ سے کوئی پیار نہیں ہے اس کو آپ کو یوز کرنا اور ختم کرنا یوز کرنا ختم کرنا یوز ان تھرو یوز ان تھرو شیطان کا آپ لوگ یوز ان تھرو ہیں یوز کیا پھیکا یوز کیا پھیکا لیکن پرمیشر کے آپ چنے ہوئے ہیں پرمیشر کی آنکھ کی پتلی ہیں پرمیشر آپ سے اپنے پتر کی طرح پیار کرتا ہے اس لئے وہ نہیں چاہتا کہ میرا کوئی بچہ کھوئے میرا کوئی بچہ شیطان کی اور جائے اس لئے یہودہ کرسیدی کو پانے کے لئے ایشو مسیح نے پیرد ہوئے اور یہ کہا ایک دوسرے سے پریم کرو جیسے میں نے تم سے پریم کیا ہے حالیلویہ ایمین پرمیشر کے لئے زور سے تعلیہ بجائیے حالیلویہ آج کا بچہ نے ہم نے گرہن کیا ربو آپ کو بہت عشیر سے پرمیشر کے لئے